خود ذمہ دار ہوں گے جو آپ کو شرائط میں نے پیش کی ہے وہ شرائط لازمان کر لیں اور جو میں نے آپ کو تیرسماتی اگربتی کا کہا ہے وہ آپ نے لازمان دیکھانی ہے پاس وہ ضرور دیکھا لیں تاکہ بہت جلدی اثر ہو عملیات کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے اس اگربتی سے ٹھیک ہے وہ لازمان آپ جلانے ٹھیک ہے پہلا حصہ ہے عمل کا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس حصے میں آپ نے بعد نمازی عشاء نوچندی جمعیرات کو ماش کے دانے اکتالیس دانے آپ نے لے لینے ہیں اور ہر دانے پر سورہ مزمل پڑھ کر دم کرنا ہے اسی طرح یہ عمل آپ نے تین دن کرنا ہے پھر ان تمام دانوں کو آٹے میں ملا کر اس کی روٹییں پکا لینی ہے اور پھر کسی کالے کتے کو کھلا دینی ہے پہلے عمل کا جو حصہ ہے وہ کپلیٹ ہو گیا ہے دوبارہ سے سن لیں نوچندی جمعیرات کو عشاء نماز کے بعد آپ نے ماش کے اکتالیس دانے لینے کالی ماش ہوتی ہے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں وہ آپ نے اکتالیس دانے لے لینے ہیں ہر دانے پر سورہ مزمل پڑھنی ہے پڑھ کر آپ نے تین دن ایسے ہی یہ عمل دورانا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اکتالیس دانے لے کر سورہ مزمل پڑھنی ہے پھر اس میں تمام دانوں کو آٹے میں ملا کر دانوں کو پیسنا نہیں ہے ایسے ہی آٹے میں ملا کر اس کی روٹی پکائیں اور کسی بھی کالے کتے کو کھلا دیں عمل کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا اب آ جائیں عمل کے دوسرے حصے کی طرف ہمیشہ یاد رکھیں جیسے ہی پرحیز ہو گیا ہے وہ لازمان آپ نے کرنا ہے پرحیز کے علاوہ آپ نے کوئی اصحاب دی نہیں کرنی جس پہ آپ کوئی پریشانی ہو یا حسار ہو گیا ابھی آپ نے بتا دیا گیا ہے شروع میں ہی ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے دوسرا حصہ اس حصے میں آپ نے تمام نمازوں کی الحمدللہ پر بندی کرنی ہے عمل کے پہلے حصے میں جو وقت مقرر تھا اسی وقت یعنی عشاء ہی نماز کیکہ اکتالیس دنوں پر اکیس دن سور مذہب مل پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے دوبارہ غور سے سننیں نو چند جو میں رات آپ نے عمل شروع کیا تھا تین دن کا مکمل ہوا تو عمل کو ختم نہیں کرنا جب کالے کتے کو آپ نے روٹے ہلا دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی دن رات کو آپ نے عشاء کے ٹائم اکتالیس دانے پھر لینے ہیں اور اکیس دن تک سور مذہب مل پڑھنی ہے ان دانوں کے پر اکیس دن کے بعد آپ نے عمل مکمل ہوتے ہی تمام معاش کے دانوں کو چاروں طرف پھلا دینا ہے جیسے ہی آپ کا اکیس دن میں سور مذہب مل پڑھ کے جو بھی دانے جتنے بھی آپ کے پاس دانے تھے اکتالیس دانے آپ نے یاد رکھنا ہے اکتالیس دانے آپ نے گئے تھے ان دانوں کو آپ نے چاروں طرف اپنے پھلا دینا ہے جہاں پر آپ عمل کر رہے تھے بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا اسی وقت جیسے آپ دانے زمین پر پھینکیں گے تو تیر خوبصورت پر یہ حسن و جمیل اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ تھنگ رہ جائیں گے ٹھیک ہے اور خاص کر لڑکو بھائیوں کے لیے یہ میں سلوری بات بتا دوں کہ آپ ان سے ہرگز نجائز کام نہیں لیں گے اور نہ ہی ان کو نجائز کام کی حکم کی تکمیل کرنے کو کہیں گے ٹھیک ہے اور ہاں جو جائز آپ کام کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور یہ کریں گی اور یاد رکھیں یہ پر یہ بہت بلند ہے بہت ہی بالا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ان سے غلط کام لیا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میرے شرائط جو بھی ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے اتفاہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کو تمام شرائط بتا دی جائیں گے اس طرح عمل کریں الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل آپ کو کھولے آسمان کے نیچے گرنا ہے یا پھر کسی باغ یا کسی محر کے کنارے کرنا ہے گھر کے اندر نہیں کرنا دورانی عمل آپ کو مختلف چیزیں نظر بھی آئیں گے مگر حسار کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں پنچا سکیں گی حسار کا طریقہ بھی ساتھ میں سینڈ کر لیا ہوئے لازمان آپ سننی جئے گا دورانی عمل آپ کو اگر کوئی خوف نظر آتی بھی ہیں کہ آپ نے خوف نہیں کرنا کیونکہ وہ حسار سے باہر گھومتے رہیں گے اندر نہیں آنے کے کوشش کریں گے تمام بہتے کاموں سے پرہیز کرنا ہے جتک عمل مکمل نہ ہو کسی بھی نظر آنے والی چیز سے بلکل بات نہیں کرنی اور پرنا عمل ضائع ہو جائے گا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو یا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ نے بلکل بھی ان سے بات نہیں کرنی یہ عمل کی شرائط میں سے تھا ٹھیک ہے آپ نے جیسا جیسا آپ کو بتایا جاتا ہے ویسے جیسے آپ نے کرنا ہے بلکل بھی کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازے لیں تین پریوں کا یہ عمل بہت ہی نیاد ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو الحمدلی اللہ کر لیں آپ کو سکاپ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے جو آپ نے ایک تاری زمین ایکی زمینے کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو اس کی شرائط ہیں اس کے دورے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا وہ بھی آپ لازمین کر دیجئے گا اسی لئے اجازت بھیجئے اپنا بہت زیادہ خیال دکھیں گے ویڈیو دے صاحب آپ کو تمام طریقہ اجازت کا بھی بتا دیا گیا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 رکھیں اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں اپنے عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکر میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمان ہے بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننیں بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہ رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے رہا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لئے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو احساس دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دکھ تکلیفیں ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی ہوں ہم سہن کر سکیں اس لیے کہ میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جا رہے ہیں زکاعت عدا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹی ہیں وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے امیہ ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزادیں بہت بڑھا ہیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمین بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں اب اتنا نام بھی لازمین بتایا گی تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کی ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا گناہ ہے چھے کھلو چینی جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ ظاہر ہیں یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا جبکہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں وہ آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں اجیسا ایک اور بات مجھے بہت مطلب کے کہنے پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمرس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اکیلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں یہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا آیہ سبی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمرس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سا دستہ اللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی ساتھ بتا دیئے ہیں کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ پہ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گینا زکاعت ہوتی ہے اس کا اجازت نام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی راہ میں وہ اللہ پر مطلب کہ اتنے پیاس رکھتے ہیں آپ تیکھیں میری بات سنیں سب آپ کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کی کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اوہ کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دے رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لئے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی احمد کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوتیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بنیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کر دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بہت ہمیشہ یاد رکھے گا جب آپ لوگوں کی عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مطبت کریں گے وہ اٹیومیٹک آپ سے اٹیوٹے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دارہ خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت جو عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارہ دا کریں عداب دیت کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینٹ کرنی ہے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوا آواز کا مسئلہ آ رہا تھا الحمدللہ جو آوازہ وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم پر وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری بار ٹھیک کر دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اچھا اب آپ نے کیا گناہ ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازی عشاء پرہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہوئے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء پرہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حکم دعا کر دی جائے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کو بولو گی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی تاکہ ہمیں پتہ ہو میرے والی صاحب دعا کرتے ہیں پھر میں اپنے مدرسے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجاگت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گار دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ رہے ہیں جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم نقام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پہ کم ملت رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصنا میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سی لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں ہوں گی اتنی ہم کو سمجھ جائیں گے آپ کمرس بوکس میں بہت بڑا کمرس بوکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ